دیکھ رہے ہیں ابھی ٹی ویوئرز ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضرے صدری پیس مارکٹ سے جہاں ہم کڑے ہیں بابو بھائی کے ساتھ مشکل سے ان کے ہم نے پہلی بھی ویڈیو بنائی تھی تقریباً پانچ سے پانچ چے مہینے پہلے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی کافی لوگوں نے پوچھا بابو بھائی کے حوالے سے کہ بھائی ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ اور ان کی شوپ کہاں ہیں تو آج ایک دفعہ پھر ہم آپ اس کی ویڈیو آپ کو بنا کے دیں گے بابو بھائی کی تو بابو بھائی زرا ہمارے ویورز کو بتائیے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ کی شوپ ہے اور اس شوپ کا لمبر کیا ہے اور آپ کہاں رہے ہیں ایمپریس مارکٹ ایمپریس ویو کے پیچھے بلکل آخری والی گلی میری ہے اور یہ یہاں سے وہاں تک کونے تک پورا میرا کبوتوں کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے جی ویورز تو ان کا پہلے جو سیٹ اپ تھا وہ تھا کم تھا لیکن مرشلہ سے انہوں نے جو ہے نا کافی لمبا سیٹ اپ رکا ہوئے اپنا اور ان کے پاس بہت سارے جو ہے نسلوں کے کبوتر موجود ہیں تو آئیے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم مرمی بھائی علیکم سلام کیا لیٹی کو اللہ کا بڑا کرام ہے جی ذرا بتائیے گا بابو بھائی کہ آپ کے پاس جو آدمی کبوتر یہ کونسی حاصل کا ہے میرے حاصل میں کلدوما جوڑا ہے جس کی قیمت آٹھ ہزار روپے ہے آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا اس کے جو ہے نا یہ بریڈر ہے یا وہ یہ بریڈر پیر ہے سارے میرے پاس جتنے بھی کبوتر پڑے میں آلہ نسل کے پڑے میں میرے پاس رامپوری ٹیڈی فیروسپوری بانکے پینتیس والے اور امبا سیرے سب نسل یہاں موجود ہے اچھا تو آپ اس کے لئے کوئی دوسرا پیر شو کر رہے ہیں جی ویورز تو ابو بھئیہ کے ہاتھ میں ایک مشہ سے کور خوبصورت کبوتر کا پیر موجود ہے پہ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نسل کا ہے جی ابو بھئیہ کونسی نسل کا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو نر ہے وہ ختم کبوتر کلاتا ہے انڈیا کے نسل ہے یہ کبوتر بادم سری کبوتی کلاتی ہے میں نے اس کا جوڑا بنایا ہوا ہے اچھا جوڑا بنایا ہوا ہے اچھا اس کو ذرا کمرے میں شو کر رہے ہیں یہ لیے یہ دیکھیں ویورز اچھا بابو بھئیہ اس کی بھی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے دس ہزال بھئی جوڑے کی ان کی خوبصورتی اتنی ہے کہ ہر آدمی ان کو لائک کرتا ہے ہر آدمی اس کو پرچیس کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی جوسرا پیر شو کرانا ذرا جی بابو بھئی یہ کونسی نسل کا ہے کبوتر کلاتے ہیں چیتے ختنگ یہ ابھی جوان پتھا پتھی ہیں دو مہنے کے بعد یہ پورے رنگین ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتھے ہیں چیتے ختنگ ہیں اور یہ بھی پتھے ہیں اور انشاءاللہ بابو بھئی کہہ رہے ہیں یہ جوان ہوں گے کلاتے ہیں پورے رنگین ہو جائیں گے بہت خوبصورتی پیدا ہو جائے گی ان کے اندر سفید ہوں گے اور لال ہوں گے کیا ڈیمانڈ کر رہے آپ اس کی ان کی ڈیمانڈ ہے آٹھ ہزار روپے اس میں کوئی اس کی خاص خوبی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی اڑان والے ہیں اڑان والے جو کبوتر ہیں وہ میں پاس سیالکوٹی ہیں پہتیس والے ہیں رامپوری ہیں ٹیڑی ہیں باکے ہیں چھت والے ہیں ڈپ والے ہیں ہر نسل میں پاس موجود ہے دکھانے جی اب بھئی یہ کونسے حصل کا ہے یہ للسلے کبوتر کلاتے ہیں جسے ہم بسلے بھی لوگ کہتے ہیں یہ نسل والے کبوتر ہیں انڈیا کی نسل ہے یہ دیکھیں یہ للسلے کبوتر ہے اور ہم بسلے بھی یہ کلاتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی پن partnership دیکھیں یہ کنسے حصل کا ہے یہ بھائی کبوتر تیڑی نسل کے ہیں اورجنل کبوتر ہیں جن کی قیمت بھی پن Fernando cancer جہاں نسل کے کبوتر میرے بات جو میں نے آپ کو پیجب پیدے بھی بتایا اس میں ختم بھی بتایا کلٹو میں بھی بتایا یہ تیڑی ہیں اس کی آپ جانہیڑ کر رہے ہیں اس کی پندا roots weiter کی قیمت ہے پنداalling replication دیکھیں یوں ایک حقا تو ویورز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ پندرہ ہزار روپے کا پیر ہے اور نسل کوئی سے بتایا آپ نے ٹیڈی کا بوتر اس نے نسل بتایا اور یہ پندرہ ہزار روپے ان کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بہو بیا اس کے علاوہ کے پاس اور کبوتر ہیں کوئی سی اور نسل کے جو نسل جس کو چاہیے میرے پاس ہم مل جائے گی تو جی ویورز آپ نے سنا کہ بہو بیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے پاس ہر نسل کے کبوتر موجود ہیں تو جو ویورز ہمارے جتنے بھی ہیں ان سے بھئی میرے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی جس سے کسی نے بھی پرچیزنگ کرنی ہو کسی بھی کبوتر کے حوالے سے تو وہ بھائی بھائی کے پاس آگر جو ہے نا وہ ہر قسم کے نسل کے کبوتر ان کے پاس آبیلیبل ہیں تو وہ ان سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں چیو بھائی ہے یہ کونسی نسل کا ہے اس میں ایک کبوتی لڑسری ہے ایک کاسنی کبوتری ہے اس ٹائپ کے کبوتر ابھی میپا رنگین میں آلہ نسل کے بہت کبوتر موجود ہیں اور ان کے کبوتی کی قیمت پانچ پانچ ہزار روپے ہے پانچ پانچ ہزار روپے یہ سنگل ہے یا پیر ہے سنگل سنگل ہے ان کے پیر دے دوں گا میں آپ کو پیر دے دیں گے تو اس میں یہ بالی کونسی ہے یہ بادام شری کے لاتے ہیں یہ کاسنی کبوتری ہے یہ کاسنی کبوتری اور آپ دونوں کی ڈیمنڈ کر رہے ہیں دس ہزار روپے دونوں کی یہ پانچ ہزار روپے کے کبوتر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ہی ویرز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے بعد جتنی بھی کبوتر ہیں ماشرہ سے سب آلہ کوالٹی کے ہیں اور ماشرہ سے بہت خوبصورت جو ہے نا کبوتر ہے ان کے پاس یہ کونسی اصل کا ہے امبر سیرے کبوتر کا جوڑا ہے اس کے قیمت پچیس ہزار روپے ہے یہ رنگین کبوتر ہیں اور سائز کے بڑے ہیں بڑے کبوتر ہیں یہ اصل امبر سیرے کبوتر ہیں اس میں ایسی خواست کیا ہوتی ہے جو اتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ مہنگے ہونے کی وجہ ایک تو یہ انڈیا گیننٹ سال ہے دوسری وصل یہ نا پیت ہے بہت کم ہوتی ہے کراچے میں بہت کم اویلیبل ہے تیفر چیزیں اس کے اندر خوبصورتی ہوتے ہیں لوکیشن ہوتا ہے اس کا تو یہ ورزی صاحب بابو بیہ نے کہا کہ ماشرہ سے ان کے پاس جو ہے نا یہ کبوتر موجود ہے جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ واقعی جو مہنگا اتنا ریڈ بتا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ خوبصورتی کے لئے آج سے اور جو ہے نا اس کے حوالے سے کافی جو ہے نا یہ ماشرہ سے خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھا بھو بھئیہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیر ہو تو ہوش ہو کر رہے ہیں ذرا جی بھو بھئیہ یہ کونسی اصل کے ہیں یہ میرے پاس چھابدار کبوتر کہلاتے ہیں یہ بھی پرانی چالوں کے پرانی نسلوں کے کبوتر ہیں ان کی قیمت چار ہزار روپے جوڑی گا چار ہزار روپے اچھا بھو بھئیہ یہ بات درستہ لیسی ہے کہ اگر ہمارے ویورز آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں چوتھوستہ پھر کپریٹ کیجئے گا ہر چیز کی ذمہیں ڈالی ہوگی اور جو کبوتر مجھ سے لے کے جائے گا جو زبان سے میں کہوں گا اگر وہ الفاظ نہ نکلیں ریٹن کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جس آپ نے دیکھا کہ بابو بیہ نے کہا جس نسل کے بھی یہ کبوتر بتا رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی پرچیز کرنے آئے گا اسی نسل کا ہوگا اس میں کوئی دوکہ تحق نہیں ہوگا کوئی بھی چیز ہو میرا کبوتر واپس کر سکتے ہیں جو زبان سے میں بات کروں گا اگر وہ پولیس صاحب اتنے دیں وہ پھر بھی ریٹن جی ویورز آپ نے سنا کہ بابو بیہ نے کہا جو نسل کا کبوتر یہ بتا رہے ہیں اور جس ریٹ سے یہ دے رہے ہیں اس انشاءاللہ مارکیٹر سے بھی کم ریٹ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حساب سے نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کو کبوتر واپسی لے آئے مجھے اور مجھ سے اپنے پیسے واپس لے جائیں جی ویورز تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے بابو بیہ جو ہم نے ان کا انٹریویو لیا اور انہوں نے ہمیں کافی خوبصورت خوبصورت جو نسل کے کبوتر انہوں نے ہمیں شو کر آئے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو بابو بیہ یہ اس سے پہلے آپ کا کسٹ اپ کئی اور تھا اب یہاں گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مطلب اس کی وجہ یہ ہے پہلے جو نا میرے دکانیں وہاں تھی ایمپریس مارکنٹ وہ توڑ دی گئی تھی اس کے بعد جو نا میں خالی گھر پر بڑھا پھر اس کے بعد میں نے بولا گھر پر بڑھنے سے کوئی فادنی نے واپس مارکنٹ میں کاروبار کے لیے چلو تو بھر واپس میں کاروبار کے لیے آیا یہ جو میں نے آپ کو پرندر اپنے دکھایا ہے میں اللہ کی مہربانی سے میرا پوری کراچی پاکستان کے اندر نام بکتا ہے کبوتر کے حوالے سے اور میرا یہاں سے لے کے کونے تک سیٹ اپ ہے جو آپ ان کی مووی بنا کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جی ویورز تو آپ ان کا ایک زرفہ سیٹ اپ کا اور یو ضرور دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کا اور یو ہے مچہ سے کافی جو ہے نا اور پیچھے بھی ہیں آپ کیمرہ میں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا وہ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز یہ ان کا سیٹ اپ ہے پورا اور بلکل ایمپریس مارکیٹ جیسے ہی آپ آئیں گے انشاءاللہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے نیچے ہی ان کی دکان ہوتی ہے یہ ویورز آپ یہ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ بلڈنگ ہے بلکل اس کے سامنے ہی ہے جی ویورز تو یہ بابو بیہ کا جو ہے نا اس کا اووریو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ آزانیں ہو رہی ہیں اس لئے مجھے خاموش ہونا پڑے گا تو آپ اس کا اووریو دیکھ سکتے ہیں بابو بیہا اس کے لاؤ کے پاس اور چیزیں بھی موجود ہیں یہاں پہ یہاں پہ توتوں کا بھی پورا سیٹ اپ ہے توتے بللیاں اچھا تیتر چکور ہر قسم کا آئٹم آویلیبل ہے اب بٹکے بڑی بٹکے چھوٹی بڑی ہر چیز ہے جو کہ آپ اپنی کیمرے کے اندر سب کچھ مووی بنا کے دکھا سکتے ہیں جی جی ویورز تو یہ بابو بیہا نے ہمیں جس طرح بتایا کہ بھئی ان کے پاس توتے وغیرہ پتکے وغیرہ بھی ہوتی ہیں چھکور بھی ہیں ان کے پاس اور تیتر بھی ہیں یہ دیکھ سکتے پاس موجود ہوتے ہیں اور توتے وغیرہ بھی ان کے پاس آویلیبل ہیں اور مرگیاں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس بطلب جیتنے بھی ہیں برز وغیرہ ان سب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ سارے توتے ہیں کافی اچھی اچھی نسموں کے توتے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے ان کے پاس یہاں پہ چھوٹے برز بھی موجود ہوتے ہیں اور بڑے برز بھی موجود ہوتے ہیں یہ دیکھئے ویورز آپ کے سامنے ہیں اور خاصصاً جو کبوتر پیجن لورز ہیں یعنی کہ جو کبوتر کو پسند کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ضرور بابو بیہ سے کنٹیکٹ کرے کیونکہ بابو بیہ کے پاس مارکیٹ میں جتنی بھی کبوتر ہیں سب سے ہٹکے کبوتر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور سب سے پرانے بھی یہی ہیں جیسا انہوں نے بتایا تو پسے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جوہینا ایک دفعہ ان کی دکان کا لازمی ویژٹ کریں کیونکہ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت قسم کے جوہینا کبوتر اور باقی برز موجود ہوتے ہیں تو بھائی بھائی آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ اگر ہمارے ویورز آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ریٹ میں پر بہت سا کپریٹ کیجئے گا ریٹ میں پورے بارہ کی گارنٹی ہوگی اگر ایک چیز بارہ میں دیس روپے گئے ہم جو ویڈیو بناتے ہیں یہ اپنی ویورز کے لیے بناتے ہیں تاکہ وہ جوہینا گھر میں بیٹے بیٹے ایک اچھی چیز جوہینا اس کے بارے میں ان کو معلومات ہو جائے جیسے کبوتر ہو یا توتے ہو جو بھی ہو ان کے بارے میں معلومات ہو اور اس کی چنہ میں ریٹ کے بارے میں معلوم ہو سکے تو آپ نے جوہینا اچھے سے ریٹ لگا کے ان کو دینا ہے انشاءاللہ میں تو اتنی بات جانتا ہوں کسٹمر ایک دفعہ آگے میرے پاس ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد میں ان کو فل ہر قسم کی جو نا فیتیلیٹیز دوں گا جی تو یہ تے ویورز بابو بھائیہ جو ہم نے ان کی دکان کا ویڈیٹ کیا وہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میرا کیمرہ میں نبی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ